بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک پاک ہوں گے الحمدلہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا جی آج جو ہے میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ لو کوسٹ میں آپ کس طریقے سے بچوں کے لئے آپ ڈریس پر سے ڈریس کریٹ کر سکتے ہیں ری کریٹ کر سکتے ہیں ایک نئے ڈریس کو تو بہت اچھا یہ آپشن ہے ان جن کے بچے چھوٹے ہیں ان ٹپس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے فل دیکھنا ہے اس کتنی کرنا چینل کو لائک سبسٹرپ سبسٹرپ کر لیں یہ دکھئے ماشاءاللہ کی سینٹر میں میری بیٹی ہے اور سائیٹ پر جو ٹوئنز ہیں وہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں تو اس طریقے سے یہ ماشاءاللہ کی اچھی لگنی تھی اور امی نے ان کے لئے اس طرح کے سکر بلو کرر کے بھی لہنگیں بنائے تھے اب پہ آپ خود دفانتی ہو ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ آپ کو بتائیں بزار سے بھی خود کپڑا لے کے بھی لہنگیں بنائے تو وہ اتنے کمفٹیبل نہیں ہوتا کپڑا جو لہنگوں کے لئے جو ہوتا ہے تو اب ہمیں نے کیا کیا سوچا کہ یہ دیکھیں یہ ان کے میکسی ایرلین جو ہوتا نا ایرلین میکسی والے ڈریس وہ تھے تو اس کو نا ہاف لنگ میں کٹ کر لیا بچی کی جو ہے وہ لنگ کی حساب سے اور اوپر بیلٹ کلوا کے ٹیلرز نے لہنگا بنوا لیا اور یہ دیکھیں پھول بڑا ہوا ہے اور نیچے بنارسی پٹی لگی ویا اور یہ وہی پٹی ہے جو ان کے اس کے دوپٹے کے آگے لگی وی تھی تو یہ ہم نے لگ اتار کے اس کے نیچے یہاں لگوا دی ہوں اور یہ بہت ہی سوپٹ سا شمون کا یہ اپنے ڈریس تیار ہو گیا ہے چونکہ یہ ایرلین ماشاءاللہ بہت چیارا لگے گا اور یہ دیکھیں میں آپ اس کی شرٹ دکھاتی ہوں سلیو لیس ہے یہ شورٹ شرٹ ہے لہنگے کے ساتھ جو کہ اگر بہت ہی زیادہ بیوٹیفول لگتی ہے یہ دیکھیں اس کا راؤن نیک ہے اور گلے پر تسل لگوا دی ہیں یہ والے اور یہ گلے کے پیچھے بھی ایسے کر کے جو ہے وہ تسل لگوا ہے تک کہ ذرا پیارا سا لگے اور نہیں یہ جو تھی اچھا یہ دوسری جو ہے وہ شرٹ ہے یہ چھوٹی ڈوال کی شرٹ ہے اور وہ بھڑی ڈوال کی شرٹ ہے اور ہمیں آپ کو دوسرا دکھاتی ہو اور یہاں آئیے دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے چھوٹے بچوں کو دپٹے لینے کا کتنا شوق ہوتا ہے اور ایون بزار کے جو لہنگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دپٹے بھی بہت بھرے نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دپٹے ماشاءاللہ سے دونوں کے تیار ہو گئے بھڑوں کے مطبع بھابی کا اور امی کا کمپلیٹ ڈریس تھا جس کی کٹنگ کر کر تو اس میں سے یہ لہنگیں تیار کیے گئے ہیں تو یہ بہت بہت اچھا اپشن ہے جو فروک ہوتے ہیں لائن ان کا گھیر کا لہنگا بن جاتا ہے اور اوپر کے کپرے کی کٹنگ کر کے شرٹ تیار ہو جاتے ہیں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کے آغاز کا نام بھی ہوتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور چلتے رہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے منزل پر ضرور پہنچ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ہے دوسرا یہ ان کی دوسری میکسی کا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے دونوں دونسٹ میں وہ ٹوینز ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کے لئے سیم سیم کلر سی رکھنے ہوتے ہیں یہ اس کا دوبٹہ ہے اس ٹرینگے کے ساتھ کا اور اس کو بھی اسی طریقے سے کٹ کن کے بنوایا ہمیں آپ کو اس کی شرٹ دکھاتی ہوں تو دیکھیں جی کیونکہ لہنگا فل بڑھا ہوا ہے تو یہ ہے اس کی شرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائر انڈ ڈائی کلر میں آئی ہے اور بہت ہی بیوٹیفول ہے یہ بھی یہ بھی سلیو لیس ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اور بچے ہیں اور یہ ہے جی ماشا اللہ سے چھوٹی وری ڈال کر ریس اور یہ دیکھیں یہ اس کی لہنگے کی شرٹ ہے جو پہلے میں آپ کو تھوڑی سمپل دکھائی تھی وہ دوسری کی تھی اس کا لہنگا بھراو تھا اس کا لہنگا تھوڑا سمپل ہے کیونکہ اوویسلی ڈریس میس نے بنوایا تو جو کپڑا بچتا ہے اسے سامس ہوتا ہے لیکن یہ بھی بہت بیوٹیفول ہے ماشا اللہ اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ پہنا ہوا کیسا پیارا لگتا ہے انشاءاللہ اور کیونکہ وہ چھوٹی ہے تو اس کا دپٹہ بھی چھوٹا ہے ماشا اللہ سے اور یہ لہنگا ہے اچھا جی تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں جو میرا ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ٹائٹل بھی تھا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھیں ایک دوسرے سے میں آپ سے آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ بات ایسی لوگوں تک پہن جائے جو کسی کے دل پر اثر کر جائے تو ہمارے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو تجھے قرآن پاک کی تسلی قرآن پاک جگہ جگہ تسلی دیتا ہے نہ امید نہ ہونا کمزور نہ پڑنا یقین رکھو تمہارا رب بہت جل سب ٹکر دے گا کہتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک پڑا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان نکل جاتے ہیں وہ گھر اپنے مکینوں کے لئے اپنے رہنے والوں کے لئے وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ابن عبی شیوہ مصنف بک کے ان کی بک سے اس کو لیا گیا ہے اقتباس کو تو میں یہی بات کروں گی کہ ہمیشہ جو ہے نا جہاں تھوڑا پڑے ایک آیت کو ہی میفروم سمجھ لیں ایک آیت کو ہی سمجھ لیں کیونکہ اگر آپ کی زندگی نے تبدیل ہونا ہے نا تو ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے جو دل پر اثر کر جاتی ہے تو بس ہی ہم اپنے ڈرس پرس کر رہی ہوں گی مجھے بہت پسند آیا تھا کہ میں نے کھاڑی سے شرٹ لی تھی صرف شرٹ پیس لیا تھا اور ڈاؤزر میں نے اس کے ساتھ اگری میچ کیا تھا تو اب بس میں یہاں پر جی پراتھا بنا رہی ہوں اچھا نا اب گرمیاں آ رہی ہیں نا تو مطلب پراتھو کا اتنا دل نہیں کرتا لیکن ناشتے میں جو کبھی کبھی دل کری آتا ہے کہ مندہیں لے لے میں پراتھا تو میں یہاں پر اب جی بس طرح باہر جا رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ پاک تھا کیونکہ اب آگے موسم بہت گرمی آ جائے گی تو باہر نکلنے کا بدلل نہیں کرے گا اور ویسے بھی گرمیوں میں وہ تب انسان دپیر کو تو گلی نہیں کرتا باہر جانے کو تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا پارک میں ہوا تھے آج موسم بھی تھوڑا اچھا تھا تو یہ گھر کی قریبی پارک تھا تو ہم یہاں چلے گئے تھے اور میں نے اپنی یہ بلو ہنر کی میکسی بینی ہوئی تھی انشاءاللہ بہت پیاری ہے اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھنا ہوگا تو مجھے بتائیے گا اور اس کے ساتھ یہ والا جو ہے میں نے بیک میچ کیا ہے اور اس طریقے سے یہ ہے اور یہ دیکھیں مصبع یہاں پہ بیٹھ گئی تھی وہ جو میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ تھوڑے دے تم کھیل لو تو وہ بھی یہاں اس کو بچے بھی مل گئے تھے تو دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے دھوپ ہے لیکن ہوا اچھی چل رہی تھی اور وہ بھی یہاں پہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہی تھی تو بس کھیل کھل کر آ گئی تو بس آنچھیں ویڈیو میں یہی میں